ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم سسریع کال جائے مسیح کی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ہنگ جائے وارت جائے استصرال وارو کی ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کا چیک باؤنس ہو گیا ہے تو بیل کا کیا پروسیس ہے مطلب اگر آپ کا چیک باؤنس ہو گیا ہے تو کیسے آپ جمانت اس میں کروا سکتے ہیں کیا پروسیس ہے کورٹ میں کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے کس طریقے سے آپ جمانت لے سکتے ہیں ساپیو آج ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ہمارے کلائنٹ اترہ گھنڈ سے ان کے اوپر کیس ہو گیا ہے کولکتہ کورٹ میں کلکتہ کے اندر میٹری پولین کورٹ میں اب وہ پریشانی کہاں آ رہی ہے ان کے گھر ایک پوڈس وار آیا اور ان کو یہ بول رہا ہے کہ بھائی جیل میں جانا پڑے گا بھائی یہ تو کلکتہ گھوٹ سے نوٹیس آیا ہوا ہے اور یہ رہا اور کاغچ بھی دکھا رہا ہے اس کو وہ دکھا رہا ہے سارا اس میں لکھا ہوا ہے ریسٹ وارنٹ اب وہ جب ہمارے ساتھ وہاں سے کھسکے وہ ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے میں آپ کا نا ان کا نام ڈسکلوز نہیں کر رہا ہوں لیکن جب وہ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جھوڑے تو میں ہر بار بتاتا ہوں یار اتنے ٹائم سے ماری ویڈیو دیکھ رہے ہو لگ بگ دو جار ویڈیو لگ چکے ہیں پھر بھی ان چونی جھاپو سے ڈر رہے ہو ان کے بیکائے میں آ رہے ہو ایک جار میں سے ایک ایسا بے اقلا پولیس آڑا ہو سکتا ہے جو اپنے پد کا دریپیو کر کے آپ کے گھر آجے گا اور اس کی وردی بھی جو ڈریس ہے کھنٹی پہ ٹنگ جگی کہاں چلی کر جگی نوکری چلے جائے گی اس کی وہ جو جوب ہے اس سے جائے گا ہو اگر گیر کانونی طریقے سے آپ کے گرم کان دکان بیکٹری کار کننے بیار آ جو لیکن دکت پریشانی کا ہے لوگوں کو رائٹس ہی نہیں بتا میں ہر بار بتا رہا ہوں بھائی نائنٹی نائن پرسنٹ فیک نوٹیس بھیجتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا پولیس آڑا کہہ دے بھائی نوٹیس دے نا میرے کو ارسٹ کر توں چل نوٹیس دے پہلے میرے کو بتا دو ایرہ بھائی ڈیموکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے دونیا کا سب سے بڑا لوگتنطر ہے لوگتنطر کا تالیبان بڑا رکھا ہے ان بیخمانگے چونی چھپوں نے ایک جار میں سے ایسا ایک بے اقلا پولیس آڑا ہوگا جو دو چار جار پہ لے گے ان کے کہنے سے کسی کے گھر چلا جائے گا اپنی نوکری کو دعا پہ لگائے گا ایسے بے اقلا بہت کام ہے سارے دیس کے اندر لیکن کچھ ہے جیرو پائنٹ ون پرسنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جار میں ایک ایسا بے اقلا بھی ہے جو لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے چونی چھپوں کے کہنے سے لیکن آپ ڈرے گھر آئے نہیں سب سے پہلے تو نائنٹی نائن پرسنٹ فیک نوٹس ہیں فیک نوٹس ڈیسنٹڈ ہوئے لکھے ویڈیو دیکھ لیں آپ کو پتہ لگ جگہ جو نوٹس آپ کے پاس آیا وہ فیک ہے کہ جینوان ہے کبھی بھی کوٹ کا جو نوٹس ہوتا ہے اس کا میسج نہیں آتا کبھی بھی اگر کوئی میسج آ رہا ہے تو پھر کچھ دیکھنے کی جورت نہیں ہو سو پرزنٹ فیک ہے چونی چاپ اپنے آپ بنا کے بھیج رہے ہیں 420 لگے گی 406 لگے گی 138 لگی چیک باؤں اٹھ ٹوٹل پکواس آئی ہے ہاں اگر کوٹ کا نوٹس آپ کے پاس آ رہا ہے سمن جس کو بولتے ہیں آپ پھر بھی اگر وہ فیک لگ رہا ہے تو فیک نوٹس ڈیسنٹڈ ہوئے لکھے سب سے پہلے ویڈیو دیکھیں اگر وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ جینوان لگ رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے فون میں ای کوٹ لوڈ کر لیں سمارٹ فون تو آپ کے پاس ہے جو امردیب کادیان کو دیکھ رہے ہیں تو سمارٹ فون تو ایہ نیٹی بیوز میں چل رہا ہے سب سے پہلے ای کوٹ لوڈ کر لیں سارے دیش کی کوٹ جو ہے وہ آن لائن ہو چکی ہے ای کوٹ نام سے ایک ایپ ہے سرکاری ایپ ہے اس میں چونی چھاپ فرجی انٹری نہیں کر سکتے فیک انٹری نہیں ہو سکتی اس کے اندر فرجی درجہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر کچھ بھی سب سے پہلے جب آپ نے ای کوٹ لوڈ کر لیا ای کوٹ میں میں بتاتا ہوں دیکھنا بلکل آسان ہے ڈیلی بتا رہا ہوں پی ٹی ایم کی طرح چلانا آسان ہے اب جو ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جڑے ادھر میں ٹیلی فون پر ان سے بات کر رہا ہوں ادھر میں اپنی ٹیم کو بول رہا ہوں بھائی کرین کا ہے ای کوٹ میں چیک کر مارے پاس تو ہالڈی لوڈ ہے یار اب ہم نے کیا کیا ان سے نام پچھا کیا نام ہے بھائی بینک کا بینک کا نام بتا دیا انہیں اب ہم نے ان کا نام پچھا کیا نام ہے یہ نام بتا دیا کہاں کہہ رہے ہیں کلکتہ میں کوئی بات نہیں بھائی میں نے اپنی ٹیم کو بولا کر بھائیس میں ویسٹ بنگال کے اپشن پہ آ جا سب سے پہلے ای کوٹ لوڈ کر لیا ای کوٹ میں اس کو ٹچ کریں گے کھولیں گے تو اس میں سٹیٹ کے نام آئیں گے ساری سٹیٹوں کے نام آجیں اب کیونکہ کلکتہ جو ہے وہ ویسٹ بنگال میں ہے تو ویسٹ بنگال سٹیٹ کا نام گھول لو یار اس کے بعد کلکتہ میں چلے جاؤ ڈسٹک کا نام کلکتہ آگیا کلکتہ آگی اب کلکتہ کے اندر میٹروپولین مجیسٹیٹ میٹروپولین مجیسٹیٹ میں چلے جاؤ اس کے بعد اس بینک کا نام ڈال دو ورسز اپنا نام ڈال دو اگر آپ کے اوپر کیس کہہ رہے ہیں تو تورشت پر بہاہ سے آپ کے سامنے سارا ڈیٹا آجے گا کہ آپ کے اوپر سارے دیش کے کسی کونے میں کوئی کیس ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے جس کوٹ کا نام لے رہے ہیں وہاں پہ کوئی کیس ترج ہے کہ نہیں ترج ہے سارا پتہ لگ جائے گا ایک منٹ میں تو اتنا آسان ہے اب ہم نے جب ان کا ڈیٹا چیک کیا وہ ای کوٹ میں چیک کیا مطلب کیس تو ان کے اوپر ہو رہا تھا آٹھوئے منہ میں کیس ریجسٹرڈ ہوا ہے کیس فائل ہوا ان کے اوپر اور ایک گیارہ ان کی تاریخ لگی دی پہلی جو ہی رنگ تھی وہ ایک گیارہ تھی دو جار بائیس یعنی کہ گیاروے منہ کی ایک تاریخ دوسری تاریخ آج کی لگ رہی تھی ایک بارہ دو جار بائیس یعنی کہ ایک دسمبر اور وہ کس چیز کی تھی وہ سمان ایشو کی تھی کہ کوٹ نے ایک بارہ کو سمان ایشو کیا اس آدمی کے پاس جو اتنا گھنڈ میں رہتا ہے کہ بھائی آپ کے خلاف یہ کیس ریجسٹرڈ ہو گیا ہے چیک باؤنس کا یہاں پہ آکے اپنا پاکس رکھو اور اس میں اپنی جمانت کروا لو لیکن وہ چونی چھاپ کیا کر رہے ہو اس کو جو سمان ہے اس کو ہی نون بیلیبل وارنٹ بنا رہے ہیں بھائی کوٹ سے کبھی بھی ڈائریکٹ نون بیلیبل وارنٹ ایشو نہیں ہوگتا سب سے پہلے کوٹ سے سمان ایشو ہوگا یا نوٹیس کہہ سکتے ہیں سمان نے بول چال کی باسہ میں کانون کی باسہ میں اس کو سمان بولتے ہیں وہ آپ کو بتایا جائے گا سمجھایا جائے گا بھائیے اس تاریخ میں کوٹ میں آپ کی تاریخ لگی یا آپ خود پیس ہو جائے یا اپنے ایڈروکیٹ کو پیس کر دو بس that's all اس کے بعد ترنگ پر باہو سے بیل مل جگی زمانت مل جگی اب وہ کہہ رہا ہے آدمی میرے کو پولیس پہ کروائی کرنی ہے اس نے اس کی ویڈیو بنا لی جب وہ اس کے قرار ہے تو منع کہ میڈیا کو بلا کے چلا دے اس کو ایک طرف تو ایک کوٹ دکھا دے اس تھانے دار کو پوچھ بھائیے ایک کوٹ کیا کہہ رہا ہے ایک کوٹ تو کہہ رہا ہے صرف سمن ایشو ہے آپ کہہ رہے ہو نون بیلیبل وارانٹ ایشو آ رہا ہے نون بیلیبل کڑت ہو جائے گا چا کوئی ہے ایک مینہ تو ڈیڑھ مینہ تو سارے ہی ہوئے ایک ہی تو تاریخ لگی ہے یار اس کی یہ انہوں نے پدو بنانے کا ٹھیک کا لے رکھا ہے اس میں اب لوگوں کا کوسٹن آتا ہے کہ اس میں پیسے کتنے لگیں گے چیک باؤنس میں جمانت کروانے میں ادھر سٹیٹ میں کتنے پیسے لگیں گے اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی کوئی آدمی کہہ رہے مجھے ڈینر کرنا ہے پیسے کتنے لگیں گے بھائی ارے سارے دیس کے کسی بھی کونے میں آپ رہتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کسی سڑک کنارے کھکے میں گمتی میں کھانا کھاؤگے رات کو ڈینر کروگے تو پچاس رپے میں آپ کھانا کھا سکتے ہو برپیٹ کھانا کھا سکتے ہو دو سبجی دے 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 گا سلاد دے دے گا اگر آپ اس سے بڑے اٹل میں جاؤگے پانچ سو رپے لگ سکے گا بھائی اس سے بھی بڑے میں جاؤگے تھری سٹار میں جاؤگے تو دو جار پے بھی لگ سکتے ہیں آپ پائیو سٹار میں چلے گے تو پانچ سو رپے بھی لگ سکے ہیں چار جار تو لگی جاؤگے اب اس کا جواب ہی ہے کہ بھائی آپ وکیل کیسا کروگے کھانا کیسی جنگہ کھاؤگے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیسے کتنے لگیں گے بڑے اٹل میں جاؤگے تو زیادہ پیسے لگیں گے چھوٹے وکیل کروگے تو کم پیسے لگیں گے سارے دیس میں چھوٹے وکیل بھی ہیں بڑے وکیل بھی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایڈووکیٹ کیسا کروگے اس میں بیلے پیلو فینس ہے ترنت پرماؤں سے جمانت اس میں ملنی ہی ملنی ہے یہ پوٹ کا پروسیس ہے ہاں بہت سے آدمیوں کو میرے پاس یہ بھی سوال آتا ہے ٹیلی فونکلی بھی جڑتے ہیں ہمارے ساتھ لوگ پرسنل میٹنگ بھی کرنے آتے ہیں یا کمنٹ بھی کر کے جو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی جیسے ماری آنا کاؤں بھائی آری آنا میں جی میں تو ماری آنا کاؤں کوئی کلائنٹ مارا ہے آری آنا کاؤں بھائی میرے اوپر گجرات میں ہو گیا جی ایم داباد میں جیادہ تر کیس کرتے ہیں جیادہ تر لوگوں کو اوپر کیس کہاں کرتے ہیں ڈلی مومبائی ایم داباد اور کلکتہ چار جگہ جیادہ تر میکسیمم کیس کرتے ہیں جگہ کم کرتے ہیں پر کرتے ہیں جو ہماری نولیج میں آیا ہے کیونکہ ہم تو لون کے ایکسپرٹ ہیں سپیسلیسٹ ہیں ڈوکٹر ہیں اس کام کے سارے دیس کے کسمیر سے کنیا کماری تک کے لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ہوں بتاتے ہیں ڈاکٹر ہے تو بیماری بتاوئی یا بھائی پیسنٹ جو وہ بتائے گئی کہاں ہے ہمیں تو پتہ لگنا ہی لگنا ہے کسی کو بتا لگو اور نہ لگو اب سوال ہی آتا ہے کہ بہت سے آدمی کہتے ہیں جی میں اریانہ میں رہتا ہوں گجرات میں میرے اوپر کیس ہو گیا کیا اریانہ میں ہی میری جمانت ہو جائے گی نا بھائی جہاں پہ بھی انہوں نے چیک باؤنس کیا ہے جس بھی کوٹ میں وہ کیس گیا وہیں پہ ہی جا کے آپ کو جمانت کروانی پڑے گی یہ نیم ہے ایسا نیم ہے کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنی جمانت کروانے وہیں آپ کو فیزیکلی جانا پڑے گا پیس ہونا پڑے گا تب آپ کو جمانت مل جائے گی بیل مل جائے گی ترانت پر بھائو سے لیکن آپ کو جانا وہاں پیس ہونا پڑے گا اب جمانت کروانے کا کیا طریقہ آپ نے وکیل کر لیا ایک بولتے ہیں شوٹی بونڈ بونڈ بولتے ہیں قانون کی باسہ میں یا تو جد صاحب اب پیسے کتنے لگتے ہیں کوٹ میں کتنی بھی جمع کروانی پڑے گی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جد صاحب کیا آدیش دے گے بہت سی جگہ سٹیٹوں میں تو ایسا ہے کہ جد صاحب کہتے ہیں اب کسی مان لو آپ ریانہ کو تو کہا ریانہ کے کسی آدمی کو کچھ رات ملے جو اور اس کے پاس کوئی گاڑی ہونے چیئے اس کی آرشی ہونے چیئے اسی کے بھی آپ پہ آپ کی جمعات مل جگی کچھ جگہ ایسی ہیں گاڑی کے بھی آپ پہ جمعات نہیں دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو بونڈ شوٹی بونڈ پر والدتے ہیں مطلب قانون کی بحثہ میں شوٹی بونڈ بولتے ہیں سمانیہ بولچال کی بحثہ میں اگر جد صاحب نے کہہ دیا بھئی تیس جار روپے کا شوٹی بونڈ جو ہے وہ مالک ہے چلے جاؤ وہ کوٹ میں جمع ہو جگا اگر آپ کوٹ کی امان نہ کریں گے کوٹ میں پیسنی ہوئیں گے تو اس کو فرفٹ کر دیا جائے گا اس کو جبت کر دیا جائے گا نہیں تو جب آپ اس کیس سے بری ہو جگے جب وہ کیس ختم ہو جگا اگر وہ سیٹلمنٹ ہو جگی یا کچھ بھی انہ ہو جگا تو آپ کا وہ واپسی کر دیا جائے گا یہ پورا پروسس ہے جمعات کروانے کا کسمیل سے کنیاں کماری تک گوہ سے لکھ کے گجرات تک آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیرے رشتہ دار کو جمعات کروانی ہے لون سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہے لیگل کوئی پروبلم آ رہی ہے قانونی کوئی سمسے ہے لون سے الگ بھی کوئی لیگل پروبلم آ رہی ہے کوئی سیویل کا میٹر ہے یا کوئی کریمنل میٹر بھی ہے بھلے یا قتل کا بھی کیس ہے یا کسی بھی طرح کا کیس ہے آپ کو ایڈووکیٹ چاہیے تو امردیب کادیان کسمیر سے لے کے کنیاں کماری تک گوہ سے لے کے گجرات تک ایڈووکیٹ آپ کو پروبائیڈ کروا دے گا ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں سمجھ گئے اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تمہارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹ اڈوائز کے نام سے جس پہ میں لگ بگ دو جار ویڈیو ڈال چکا ہوں لون سر ریٹ ایک بار جور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائز سسدالوارو کی